موسیقی اگر علی کو نہیں پا سکے ہو تو یہ تمہاری بدنصیبی ہے کیا جانو مقام ہے کیا جانو عزتِ علی کیا جانو بقارِ علی ممبرِ کنفا پر کہتا ہے سلونی سلونی اپنے دشدونی بوچھو کہ میں زمین سے بہتر آسمان کے مستفیت موسیقی یہ مولا کس کا ہے آپ نے فکر کروشیان ہے نرے کرامی اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا جس نے کسی میدان میں شرمینا ہی نہیں ہو لیتا موسیقی 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 اللہ ہماری تو جین کھڑی ہوگی اور ہم تو گیا گئے ہم آنگے مولانا نے بڑا خراب کیا ہے بعد میں تو حالات پیدا ہوں گی مولانا تو دیکھتے ہی نہیں ہے نا پھر بس ایک واقعہ چلے ہیں آپ کے خلوص اور آپ کی محبت کو دیکھتے ہو اور آگے یہ واقعہ چلے ہیں تین دن کا ہے پیرا مولانا پہلی جنگ ہے تین دن کے بھی کسی صوفہ سے نہیں کسی بہادر سے نہیں کسی انسان سے نہیں تین دن کا علی اسدہا سے جنگ کر رہا اسدہا کوئی معمول ہی نہیں تھا عرب کے اندر ایک پکھر رکھا ہوتا تھا اس پر اس کو بٹھا کر رکھتے تھے اور جو بھی عرب کے اندر بچہ پیدا ہوتا تھا اسے اٹھا کر کے اس کے سامنے لے جاتے عرب کا دستور ہوتا تھا اگر بچہ حلالی ہے تو وہ بچ جاتا تھا حرامی ہے تو وہ کھا جاتا تھا یہ عرب کا دستور تھا ان کا چاہلانہ جو طریقہ کہا رہے وہ چل رہتے ہیں مولا عدی کو جیسے رسول خدا قابض سے لے کے لنے گھر گھر کی طرف ابو طالب پہ گھر کی طرف جانے لگے تو یہ سارے سارے بھرو کنٹیار کٹھے ہو گئے حلالی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا درے شاہِ نجف کو چھوڑے جنت کے بدلے ہم یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے ہمارے پاس بھرو کنٹیار کٹھے ہو گئے اب یہ قعبہ میں آیا ہے تو کیا کہ نہیں یہاں نہیں آئے گا لائیے اسے لوگ پیغمبر نے کہا دیکھو جاہلو کیوں بیچاری استحاو کو مربانا جاتے ہیں عجب ہے نہیں نہیں یہاں رب کے دستور ہے یہ تو کرائیں گے پیغمبر نے بھی کہا بڑا اچھا موقع ہے جان چھوٹ جائے گی بڑی غلط رسل چلیے آپ یہ شوف بھی پورا کر لیتی ہیں کیا فکر ابو طالب کو کیا فکر ہے محمد ابن عبداللہ کو اللہ کے گھر میں آیا ہے اس کی شان کیسی ہوگی لائیے لائیے اسدحا کے قریب لائیے جولے میں تھے مولا علی تین دن کے تھے اسدحا کے قریب آ رہے تھے ایلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ اسدحا اپنے سر کو اپنے پلوں میں دبا رہا تھا کیا ہو رہا ہے یہ کوئی عجیب کیفیت اسدحا پہ ہو گئی اور جب اسدحا کے سامنے لائے گیا تو لے جائیے اسدحا کے قریب کیا منظر تھا دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا تین دن کا عالی اسدحا کے جیسے قریب گیا اچھل کر دھوڑے سے اپنا چھتا یدنائی ہاتھ اسدحا کے بیچے والے جبڑے میں رکھا دوسرا یدنائی ہاتھ جبڑے کے اوپر والے میں رکھا اور علی نے اس طرح چیرنے شروع کیا جس طرح بکاندار کپڑا بیچتے ہوئے چیر دیتا ہے اور پھر جیسے ہی جیسے ہاتھ رکھتا گیا اسدحا کے دکرے دکرے ہوتے گئے ماں نے یہ منظر بیکھا تو کہا میرا بیٹا تو حیدر ہے ہاتھاں عشی مورد ہاتھاں اے ہاتھاں حیثر حیثر فوصح یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ماں نے کہا میرا بیٹا حیثر حیثر کہتے ہیں جی پھار دینے والے کو ٹھکڑے ٹکڑے کہردینے والے کو یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد تمام ماں راک کو سوتے ہوئے سورماں کو یہ سبق دیتی تھی کہ خبردار زندگی میں ہر سورماں سے لڑنا مگر حیدر نامی سے کبھی جن نہ کر رہا یمن جمن قلی قلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 سارے گرو گنٹ آلموں لٹکائے کھڑے یہ کیا ہو گیا ہمارا تو اسدہ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا حجب ہے ان کا تو کاروبار ہی سب سے چلتا تھا اگر بچ جاتا تھا تو پیسے شہ سے مان لیتا تھا مبارب تو کاروبار ہی ختم ہو گیا بڑے یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا آج کے بعد حلالی اور حرامی کی پہچان کیسے ہو گیا ان کا جمعہ ارسکر رہا ہوں یہ ہی وہ مقام تھا جب اللہ کے نبی نے کہا تھا اور ان کو آج کے بعد اسدہا حلالی اور حرامی کی پہچان نہیں ہے بس جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ حلالی ہوگا جس کے دل میں علی کا فقس ہوگا وہ حرامی ہوگا سب سے محبت ہوگا محبت ہوگا محبت ہوگا یہ ہے یہ ہے میرا مبنی اس کا فخر فخر ہے کاش کے جنگیانی کو جانتی کاش کے جنگیانی کو پہچانتی انہی قدر دینا بار امت انہی نے مجھے اتنا گرائے آیا کہ مجھے معبیہ کے مقابل پرکڑا کر دیا مقابلہ معبیہ سے بات کرو کاش کے جنگیانی کو نہیں پہچانتی اگر پہچانتی زینہ پیریدہ نہ ہو زینہ